الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان زیشان ہے یعنی حدیث مبارکہ ہے نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے والہ حاضر میں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لئے دونوں جہاں میں بالعافیت کامیابی حاصل کرنے کے لئے نصاب المنطق کا سبق نمبر تیرہ پڑھاؤں گا آپ بھی حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے سبق نمبر تیرہ مرقب کی اقسام لفظ مرقب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مرقب تام نمبر دو مرقب ناکس نمبر ایک مرقب تام ما یسح سکوت علیہ یعنی جس پر سکوت خاموشی درست ہو یعنی متقلم نے جب کوئی کلام کیا تو سننے والے کو اسی سے پوری بات سمجھ میں آ جائے کسی دوسرے لفظ کا انتخاب نہ کرنا پڑے جیسے جس کا ترجمہ ہے کہ زید کھڑا ہے اگر اس کی جگہ یہ بولا جاتا غلام زید کا غلام اور بولنے والا اتنا بول کر خاموش ہو جاتا تو سننے والے کو اس سے کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا وہ مزید انتظار کرتا کہ زید کے غلام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو یہ مرقب ناکس ہوتا ہے لیکن چونکہ کہنے والے نے زید ان قائم ان کہا ہے جو کہ ناوی اعتبار سے جملہ اسمیاں بن رہا ہے مبتدہ اور خبر سے مرقب ہو کر جس کا پورا پورا ترجمہ ہے جو کہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ زید کھڑا ہے نمبر دو مرقب ناکس مالا یسع سکوت علیہ جس پر سکوت یعنی خاموشی درست نہ ہو یعنی متقلم نے جب کوئی کلام کیا تو سننے والے کو اسی سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے بلکہ کسی دوسرے لفظ کا انتظار کرنا پڑے جیسے غلام زہیدن یعنی زید کا غلام جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ادھوری بات ہے زید کے غلام کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے ہیں زید کا غلام تو یہ ایک ادھوری بات ہے مرقب اتام کی اقسام مرقب اتام کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک خبر یعنی قضیہ نمبر دو انشاء یعنی نحاف کے اندر جس کو خبر کہا جاتا ہے منطق میں اسے قضیہ کہا جاتا ہے خبر خبر وہ مرقب ہے جس میں صدق و قضب یعنی سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو اسے قضیہ بھی کہتے ہیں جیسے زیدن کا ایمون کہنے والا اگر کہے کہ زیدن کا ایمون تو اس کے اندر سچ کا بھی احتمال ہے جھوٹ کا بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ کہنے والے نے سچ کہا ہو کہ واقعہ تن زید کھڑا ہے ہو سکتا ہے کہ زید کھڑا نہ ہو لیکن پھر بھی اس نے کہہ دیا ہو کہ زید کھڑا ہے تو یوں یہ جھوٹ کا احتمال بھی رکھتا ہے نمبر دو انشاء وہ مرقب ہے جس میں صدق و قضب کا احتمال نہ ہو جیسے انصر تو مدد کر اب اس میں کوئی سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے کیونکہ یہ ماہ قبل واقعے کی گجرے ہوئے واقعے کی خبر نہیں دی جاری بلکہ سامنے والے کو حکم دیا جارہے کہ یہ کام کرو تو اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے مرقب ناکس کی اقسام مرقب ناکس کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مرقب تقیدی نمبر دو مرقب غیر تقیدی نمبر ایک مرقب تقیدی ان کانل جزء الثانی قیدن للاولی فہوا مرقب تقیدی ین یعنی اگر دوسرا جزء دوسرا لفظ پہلے جزء پہلے لفظ کے لئے قید بنے تو وہ مرقب تقیدی ہے جیسے غلام زیدن اس مثال میں زید غلام کے لئے قید بن رہا ہے کہ غلام کسی کا بھی ہو سکتا تھا لیکن زید نے آ کر بتلا دیا کہ غلام زید کا ہے تو زید دوسرا لفظ تھا اس نے غلام پہلے لفظ کو مقید کر دیا اسی طرح رجل علم اس میں رجل کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن عالم نے آ کر رجل کو خاص کر دیا اس بات میں کہ وہ عالم ہے اور اگر عالم کی صفت نہ ہوتی تو رجل نباش بھی ہو سکتا تھا ناصر بھی ہو سکتا تھا کاتب بھی ہو سکتا تھا قاری بھی ہو سکتا تھا لیکن عالم نے رجل کو مقید کر دیا علم کی صفت کے ساتھ اور دیکھئے کہ عالم دوسرا لفظ ہے اور رجل پہلا لفظ ہے تو دوسرے لفظ نے پہلے لفظ کو مقید کر دیا ہے اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں غلام زیدن میں دوسرا جز یعنی زید پہلے جز یعنی غلام کو مقید کرنے والا ہے کیونکہ غلام کسی کا بھی ہو سکتا تھا لیکن زید نے اسے مقید کر دیا وہی بات جو ہم نے پہلے ہی سمجھ لی نمبر دو مرکب غیر تقیدی اگر دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ بنے یعنی پہلے جز کو خاص نہ کرے تو وہ مرکب غیر تقیدی ہے جیسے اس کی وضاحت دیکھئے فی البستانی میں دوسرا جز البستانی پہلے جز فی کو مقید نہیں بنا سکتا کیونکہ فی حرف ہے اور حرف مقید نہیں ہوتا اس لیے کہ مقید ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے جس طرح فی البستانی پر آیا ہے اسی طرح فی زیدن پر بھی آ سکتا ہے فی جنتن پر بھی آ سکتا ہے فی درجتن پر بھی آ سکتا ہے فی سوق پر بھی آ سکتا ہے یعنی عربی کے جتنے نام ہیں ان سب پر فی داخل ہو سکتا ہے یہ البستانی کے ساتھ خاص نہیں ہے وجہ اس کی انہیں نے یہ بتائی ہے کہ حرف ہے حرف خاص ہوتا نہیں مقید نہیں ہوتا مقید ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہوئے اس کی ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر ایک ہے مرکب کی تعریف اور تحقق کی شرائط بیان کریں مرکب کی تعریف آپ کو سبق نمبر آٹھ میں مل جائے گی جو کہ نصاب المنتق کے صفحہ نمبر سترہ پر ہے مرکب کی تعریف ہے جی وہ لفظ جس کے جز سے اس کے معنی مرادی کے جز پر دلالت کا قصد کیا جائے جیسے عبداللہ کی دلالت اللہ کے بندے پر جبکہ یہ کسی کا نام نہ ہو اگر کسی کا نام نہ ہو اور پھر بھی آپ اس کو عبداللہ کہیں تو ایسی صورت میں عبد سے مراد وہ بندہ ہوگا اور لفظ اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہوگی اور اگر یہ کسی کا نام ہوتا تو پھر وہی بندہ ہی مراد ہوتا اللہ کی ذات اس میں مراد نہ ہوتی تو یوں پھر یہ مفرد ہو جاتا مرکب کے تعقق کی شرائط اس کی چار شرائط ہیں نمبر ایک لفظ کے اجزاء ہوں نمبر دو معنی کے اجزاء ہوں نمبر تین لفظ کے اجزاء معنی مرادی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں یعنی لفظ سے جو معنی مراد ہیں ان پر وہ لفظ دلالت بھی کریں لفظ کے اجزاء اور نمبر چار یہ ہے کہ وہ دلالت آپ کو مقصود بھی ہو صرف مرادی معنی پر دلالت سے کام نہ چلے گا وہ مرادی معنی پر جو دلالت ہے وہ آپ کو مقصود بھی ہو یہ مرکب کی تعریف اس کی شرائط تھی اب مرکب اتام اور مرکب ناکس کی تعریف دیکھ لیجئے مرکب اتام سے مراد وہ مرکب ہے کہ جس پر گفتگو کرنے والا اگر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو مزید سوال نہ کرنا پڑے اچھے جی مثالوں کے ساتھ وہی جیسے زہیدن قائمون زہید کھڑا ہے یہ پوری بات ہے جس کو بھی بتائیں کہ اس سے آگے مزید وہ سوال نہیں کرے گا مرکب ناکس وہ مرکب ہے کہ جس پر گفتگو کرنے والے کو گفتگو کرنے والے کا خاموش ہونا درست نہ ہو بلکہ سننے والے کو مزید بھی کچھ سننا پڑے جیسے غلام زہیدن زہید کا غلام سوال نمبر تین مرکب تقییدی اور غیر تقییدی کی تعریف کریں مرکب تقییدی سے مراد وہ مرکب ہے جس میں دوسرا جز یعنی دوسرا لفظ پہلے جز کے لیے قید بن جائے وہی مثال غلام زہیدن والی کہ زہید غلام کو مقید کر رہا ہے غلام کسی کا بھی ہو سکتا تھا مگر زہید کا ہو کر رہ گیا مرکب غیر تقییدی وہ مرکب ہے جس کے اندر دوسرا جز پہلے جز کو مقید نہ کرے جیسے فی البستانی حد آشرا تفلن اس میں فی حرف جار البستانی اسم پر داخل ہو رہا ہے لیکن البستان فی کو مقید نہیں کر رہا کیونکہ فی حرف اور حرف مقید نہیں ہوتا یہ مرکب غیر تقییدی تھا سوال نمبر چار قائم فدداری یہ مرکب تقییدی ہے یا غیر تقییدی اس کا جواب آپ کمیٹ میں دیں گے اور سبق کی روشنی میں ہی دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ مرکب تقییدی ہے یا غیر تقییدی اب تک کے لیے اتنا ہی بکیہ تفضیل آنے والے اسباق میں اس سوال کا جواب بھی آنے والے سبق میں دیا جائے گا تب تک کے لیے والسلام